جی قدرت اللہ کلاچی دانی ٹی وی دے تو ساں لے دے پیوے جی ناظرین سارے آج دے معزز میں مہنین وہاں تحریک تاثیل دے بانی سردار جمشید خان کھیتران صاحب اور وہاں چیف فیملی دے فرزندین انہیں دا تعریف سردار صاحب کو اساں ویلکم آدھے ہیں انہیں پروگرام گنگ دے کنارے کو اپنی مصروفیت جو ٹائم کٹھی ساری خوش قسمتی سے یہ سب وقت دیتے ہیں شکر گزارا دانی ٹی وی دا قدرت اللہ خان دا واہید خان دا انہیں بڑی محبت ہے شکت ہے میکن تھوڑی یاد کوتہ ہی تھا ہی رہی جو بھرا میں تھا میں کئی دفعہ چیز اپڑا کلاچی صاحب سردار صاحب صاحب تو پہلے پہلے سارا پروگرام گنگ دے کنارے انہیں دے حوالے نال سارے ناظرین کو یہ دیسے سو کیونکہ تو ساں یہ دھرتی دے بڑے بڑے رے بیوے اوہ ہی کتارفی نشیس جلے چل سیتھوڑی انہیں ان سوالے چیز اے آوے سن پہلے گنگ دے حوالے نال ساکوں سارے ناظرین کو تھوڑی جو تشریح کرے سو آسان گنگ دے کنارے نارے سارے ناظرین کو پتہ لگے سکر پوچھ دے رہے میزنے گنگ دے کنارے کیا ہے انہیں جو سارا جان دے روں ساہاں ساتھ اگر امال اچھا ہوں تا آنے ہو سو اجرا مال سے اچھا نو ہے تا بنی نہو سو جی ہم اپنے کلائچے سے ہورے کے گانگ کنا رے گانگ کنا رے سے کب ایڈیل نائے بڑا اٹریکٹر نائے والسر گانگ وہاں دی جانے سے گانگ دی وجہ کن وہاں دی سویاں گانگ دی وجہ کن وہاں دی پہجانے گانگ ایک تاریخ ہے اے تو سب وہ اچھا نارکھے میں آتا جو بہترین نائے شکریہ سے گانگ دے حوالے نال کوئی سارے ناظرین گانگ کیا چیز ہے وہ گانگ وہاں گانگ تے قیم ہے گانگ ہے کیا چیز یہ سب وہاں گانگ ایک سے قدرتی چشم ہے جی جی پہاڑی کا ناندہ پہ جی صدیہ کا ناندہ پہ جی اور وہاں دے علاقے کو سہراب کرنا ہے وہاں دی علاقے کو زرخیز بننا ہے والسر گانگ دی وجہ کن وہاں دے لوگیں روزگار ہے گانگ دی وجہ کن سالی معیشت ہے والسر گانگ دی وجہ کن وہاں دے بہترین نائے وہاں ہی سر سبز وادی ہے پھول ہے نی سر زمین ہے آپ نوشی دے طورتے بھی دائی کوئی استعمال تھی نہیں رہے گے والجی در دا گانگ دا نظام تباعت ہے دی اوڈا وہاں دی اقتصادی بدحالی بھی شروع تھی کہ حالانکہ اگے پہاڑ تک بلوچستان تک ایف آر ڈی آئی خان دا علاقہ کوئی بہارہ کے پی کے لر ڈی آئی خان دے ڈسٹرک دے بی آئی علاقے وہاں دی اچھو تیجارت کرنے ہیں جی اچھا یہ تو یعنی کہ گانگ دی وجہ کرنے ہیں جی اتنی جری تیجارت چل دی ہے جتنا نہ آئی اچھا صدا صدا صاحب کچھ سوڑا کوئی اندازالویسو ای وہاں شہر تھاڑے کوئی ذہنی چھے ایک قدہ نہ ایتا وجود چھے قائم چھے تاریخ دے حوالے ناں جی وہاں شہر سے ایک قدیم علاقے سر جی وہاں قدیم تحریب دا علاقے رہ گئے سر جی تے اصل وہاں دی جی تاریخ ہے انہیں بارے چھے کچھے اتنا نیا کیا ہوئے سر جو مہرین یا سارے قدیمت آئی تھی آئے کوئی نہیں لیکن جہاں تک خیال آنے وہاں قدیم تحریب دا مرکز رہ گئے وہاں دی تاریخ ہزار سال پرانی ہے ایتا ٹھیک ریالی کے سلیوے نہیں ہے وہ ڈھیر آئے ڈھیرے دے ہوتا ہے کچھے مورتیاں ملیاں انہیں کسی جی تھا مورتیاں ملیاں تا قبل اسلام دا شہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چولہ سو سال پہلے تشریف گیننن کہ اے علاقہ اسلامی تہذیب کا نی پہلے رہا ہے مورتیاں جی تھا نکلن تو وہ زہر ہے تھا وہ ہندو ہونیاں مسلمان تا بعد اچھ اولیاء اللہ انہیں اسلام دی ترویج کی تھی اچھے اتصار کوئی سکھے ملیاں ہم سی کہیں جر Entrepreneur کوئی زیارہی دو متقریشر حوالی سکے دger дом پادموریہ دے دار ڈ preparänder ہے ریٹی اوات جیلی بوکیج میریٹی ہو لکھتے پہنے جاندر گپت موری ہے دور دا وہ سکھ آئی وہ سکھا میریٹا ایتا وہ ہوئے دے دیرے دے علاقے جو دریافتی آئی سکھتے مطلب تو سرے آکھن دا مطلب ایت تھا کافی عرصے تک ہندو نے اپنا راج کی تے یہ علاقے دے اندر جی ہے جی ہے ایڈو پاک تھا جی ہے علاقے اسلام کرنے پہلے تھا چونکہ ہندو رانے انہاروں نے راجے مہاراجے پتھنے کیا کیا اچھا اے صدا طب اے رسے سو کہ کتھا وہ ہوئے دیوچ یہاں ایک بلوج بیلتے یہاں اتھاں نوابی چل دی پی ہے یہ برکر خیتران کا بیل دے اے علاوین حوالے نال جی ہے تو ساں این دیوچ اپنا تعریفی انسوں این سارے سوال دیوچ جی ہے اور رسے سو کے اتھاں ایک جمیں جرگا تھیں دہا نوابی ہون دیا ایک ایک کیلے ساتھ انگریزیں پاکستان بڑھنا کے پہلے بھی تاریخ چل دیا یہ سردار قائم ہی نہیں تو نواب ہن خیتران کا بیل یا لوجہ نال نال کیڑے کیڑے کا بیل کوئی تاریخ دے حوالے نال کو سکو توڑی جی راج کی پیسو چیزیں جو کبیل کبیل کیا ہے ساتھ انسان ہی کے وطن دے لوگی سے اتھا مختلف کبیل سیدیاں کن راندے پہن ٹھیکی اچھا جہاں تک تو سنگال کی تے کھتران قبیلہ تھی کھتران قبیلہ بھی تھا سیدیاں کن آباد تھی مغلیہ دور دے وچ بھی نشیر خان کھتران ہن سارے جمانی فیملی دے وڈے ہیں او میلے بھی انہیں دے کلوں سرداری ہونی ہے مغلیہ دور بھی چوی ہے انگریز دو جرگیں دا سسٹم چلدہ رہے سی اتھا وی جرے سردار سہبان ہن سارے جرے بزرگ ہیں انہیں کو عدالتی اختیارات بھی ہوندے ہیں او ڈیرہ غازی خانے جرگے ہوگی چیوی نومائند کی کرینے ہیں ہی کونے چیز جرگا ہی کونے جینڈ جرگا 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 ہوندہ انہیں بلوچستان کے سندھ دے جرے ڈیرہ غازی خانے نال دے متلکہ علاقین منسلکہ علاقین اتھو دے وی سردار آن آن دے ہیں اتھا دے سارے جرے بزرگ ہیں انہیں جرگی میں چینڈ نومائند کی کرینے ہیں ہوندہ سردار نظام کوئی ہی کونے رہے لیکن ہکمہی چیز ہے وہ ہوا ایک امن دے جائے اصلا یقین کرو قومہ قبیلیں چیزیں ویندے بھی نہیں سارے بھی رائیں وہ ہوا ایک پور امن جائے اتھو دے جرے لوگ مختلف قبیلیں برادرین لوگ کی تک صدیہ اپس چیزیں بڑی روایہ دے جنہا محبت دے سونی گال کی تھی کہ قومیں کبھی نہیں سوڑنا چاہتے ہیں سارے علاقہ سارے قبیلے ہیں کیا کسرانی کیا کسرانی اچھی سوچ سارے وہ ہوئے دے باشن دے پہلے ہیں سارے قبیلے بادشاہ زبردست گالے سہیں سارے کو چاہیے دے جو آپ نے علاقہ دی گال کروں آپ نے وسیب دی گال کروں وسیب دے سارے ہوتے حق ہے سارے اپنے حق سنانو سارے اپنے وسیب دی اچھو دی تو ساں محرومی کیا دے دے پہیو ہی وسیب دی خاص کر والا دو جی کہا لے میں اکساں سارے کو لو مختلف کومنس آنے رہے ہیں دوست اب آپ دو دوہرہ پہلے کومنس آئے سارے لزدان دا سارے محرومی دا سارے جنشید خان کو سا دو انہیں کو خاص پتا ہے انہیں توارے نہ ہوتے ہیں اللہ تعالی خوش رکے لزدان آلے بھراوے کو عطا اللہ خان دیوی بڑی محبت ہے والا سر عجوب خان دیو بڑی محبت ہے انہیں سا کو سلیہ آئی بڑا دور افتادہ سفر ہے وہ زہرے گلی تے تنین مانوان سکتا موٹسائکل ہے سنگیا سے سارے دوست بھرا خال شبیر کیسرانی نالن حاجی زرگون کھتران نالن بیا استاد الطاف کھتران لٹلے دے نالن پانچ گھنٹے توویر سفر ہے موٹسائکل تے سی انہیں بھراوے دے بڑے محبت ہے انہیں بڑی ساری مہمان نوازی کیتے ہیں اوٹھو دے بلوچ بھراوے اچھے یقین کرو اوٹھو دے مسائل ہیں جی او وہ علاقہ جرہ ہے کہ مالا مالی مادمیات دے نال اوٹھا روڈ کوئی نہیں ہسپیٹل کوئی نہیں لزدان دے علاقے میں گیاں یقین کرو اوٹھا کوئی سکول دے نظام کوئی نہیں اوٹھا کوئی روزگار دے انتظام کوئی نہیں او بلوچ لوگ شو دے کوئی کتا میں نے اوٹھا میں نے اوٹھا زیراعت بھی کوئی نہیں مشکلات انہوں نے لوگیں بھی حیمت پانے دے حوالے نالی مشکلات جی ہاں والا سارے دوست جرے عیوب تے عطاولہ ہیں انہوں نے بڑی حیمت کیتے ہوئے علاقے میں چھے اویرنیس پیدا کیتے ہیں والا سار وہ لوگ کٹھے بے کے اپنے مسائل ڈسکس کرے انہوں نے لوگیں بہت سارے مسائل انہوں نے سپورٹس گراؤنڈ بڑھایا ہوئے اچھا سہر صدا دار ٹورنمیٹ کرنے انہوں نے میس بانی کرنے اور انہوں نے سر کوئی جوارمٹ دے سہولت جی نبیلی دلی دا سبو تیشیر انہوں نے پیوار دے پانی کوئنی اوٹھا روڈ کوئنی اوٹھا دیسپنسری کوئنی میں اپیل کرنے سلیمان سلیمانی صرف وہورو ایلاقے یہ سی اونا اگلی روار میری ملکات ہے ایوب خانا ایوب تے طولانا ملک شر ملکات اللہ ہونے خوش رکھے لزدان دھرتے ہیں محبت دیگر سہر زمین ہیں میں امانوازی نہیں کہ میں بڑا متاثر ہوں ماشاءاللہ سہی اچھا صدقہ صاحب وہ سرکنزی کتا ہوں سوال تسا ہے کہ انہیں پہاڑی ہمارے روز گویتے ہیں لزدان تمہیں لے گئے ہیں تعرفی نشست جرے چل دی پی ہے خطران قبیل دے حوال نال تو گولتے ہیں خطران ایکیتران قبیل دے جو سوڑا سنے پی آیا نیو جنریشنی ختم تھی گئے شرداری نظام ہو رکھے ہیں نیو جنریشنی ختم تھی گئے شرداری نظام ہو رکھے ہیں نیو جنریشنی ختم تھی گئے شرداری نظام ہو رکھے ہیں نیو جنریشنی ختم تھی گئے شرداری نظام ہو رکھے ہیں نیو جنریشنی ختم تھی گئے شرداری نظام ہو رکھے ہیں نیو جنریشنی ختم تھی گئے شرداری نظام ہو رکھے ہیں نیو جنریشنی ختم تھی گئے شرداری نظام ہو رکھے ہیں سکیم نیو جنریشنی ختم تھی گئے شردار جنریشنی ختم تھی گئے شرداری نظام ہو رکھے ہیں ایتا روڈی تیوڈن سیر تیوڈی پانی دماثور اللکتوں باکی تسولی وقت ساوڈیات اوچس اتنان دردہ آفز ویادردہ ایک ایتر تنان باتت کے ٹھوڈر واہvan ڈوڈ ڈوڈوڈ بہتہ ایتردہ کولید ویادردہ دیتر خلال اگردہ بات سوڈیتر بات ایترم منظم پانی تس ایرام جرائی تس ایرام جیترم ایترم سوال مانکرن علام پر ایسا رکھو سے دنڈاڑا لے لوگ وہوے دے لوگ ہیں یہ کیوں ہیں یہ بہر دنڈاڑا لے لوگ ہیں یہ وہوے چاہے ہیں کیوں سہول ہے تو اسے ہونے درونے کو سہول تھا تو سنا دے تو بیچارے و تاپنے پہاڑے جوان جن کوئی کتا ہے لیکن وہ لوگ سالے بھرا ہے انہوں نے دا بھی حق اتنا ہے وہوے دے ہوتے ہیں ترکی دو تو جتنے کی میں مالے دے میں دنڈا دی پسمان کیا ذکر کرتا ہے میں آتا سارے عوامی نمائندگان کو چاہ دے جو دنڈاڑا کوئی اپنا علاقہ سمجھیں اتھا بھی کوئی ترکیاتی سکی مانے گا زبردست بہترین اچھا صدار صاحب میں یوں سوال کرنا چاہنا ہوں کہ جی میں اصلا ہر پروگرام میں کافی سوال کافی دفعے سوال کی تھے کہ خاجہ دعوت سلمانی صاحب شاید سارے دوست بھی آدم شاید اے سمجھے دنڈاڑ دے ہوتے کسرانی اب آدم این واستے شاید ناروہ سلوکتی نہ پائے یا کوئی تسوائی دے بارے کیا ہے اصل ایک چیز ہے خاجہ دعوت صاحب ایک چیز کوئی نہیں جی سمجھی بھی نہیں ہے جو خاجہ صاحب متاثب ہیں خاجہ صاحب متاثب کو یہ دال میں انہوں نے خود پوچھی ہے جی یونین کانسل دے بیچ خاجہ دعوت صاحب آکے میں ایک مرحلہ وار کام پیا کرنا اے جلے ایک مرحلہ مکمل تھی ویسی میں دنڈاڑ دو تیو سکیم دیسا خاجہ صاحب دربی جتنے تھی گئی دربی جتنے تھی کہ خاجہ صاحب پچھلے رفا جلے یونین کانسل آئے ہیں میری انہوں نے ملاقات تھے انہیں سارے مولا یوسف حلیم صاحب ویہن بیویت بلوچ بیرانی نے بلوچ خاجہ صاحب نال حال حوال کی تو میں یہ دال خاجہ صاحب وریاں کے پوچھا جو خاجہ صاحب وریاں کے دنڈر امریکا سیچوئنسی اے نہیں جو دنڈر نال کو خاجہ صاحب کو جھگڑ آئے خاجہ صاحب وریاں کے میں ہی کے لیوارت سارا کام نہیں تھی انہوں کرا لوجہ پاس کریں کام مدورہ رہا ہے خاجہ صاحب وریاں خاجہ صاحب کافی عرصے تو انتظار ہے لیکن وہ کنڈر آسی ایو انتظار سارے تو ساں تھوڑا انہیں دلسو کیوں فیز ٹو آسی کنڈر خاجہ صاحب ایجینر ریلیز سی سن میری بہت خاجہ صاحب ملاقاتی سی میں آئے انہیں کا پوچھ سا ہے لیکن میرا جرانداز ہے خاجہ صاحب وریاں دنڈر دیوٹے بھی سکیما نیسن سے سلام علیہ سلام علیہ وسلم کومنٹ شیئر کرنے رہے میں ہیں سلام علیہ وسلم شفیق شاہدلی صاحب سنگئن مہمان اور مذبان سب سلامت رہیں وہاں تحصیل دو دنڈر کو حق دو مہربانو سنگئن اور محمد صلیم امان صاحب سلام علیکم ورکاہ 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 سلام سہیں رمضان انجم وحوا سردار جمشید خان علیکم دن سہیں سردار جمشید خان اور آپ دونوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاہ اللہ تعالی رمضان خان کو خوش رکھے سیں عزف کار ناصر صاحب علیکم دن سہیں ماشاء اللہ اور ٹیم دانی ٹی وی اور بھائی جمشید صاحب کو خصوصی سلام سہیں اور حفظ عقم ازدولہ دلکانی سے لیکن ماشاء اللہ خوب کلچ صاحب مہربانی سے محمد صلیم امان صاحب یہ بھی پچھانے چاندن کہ سردار صاحب بلوچ کی اتھو دے بلوچ اتھو دے بلوچ صدا صاحب شدت وقت جوائن جوائن جرگیتا جردے سنے پہا ایک زکر دے بچ کیونکہ سردار صاحب جواب دے چھو کیونکہ سارے جڑے اتھو دے راہانا لے بلوچ بھرا آئین کافی انہوں نے پیدایا جی تو دیئے وہ مادری زبان کو بھول گئے اسا لوگ جتنا یہ ایریا پہ بلوچ کی ہے اسا سریکی کو توجہ دینی ہے سریکی ساری معمول ساریکی ساریکی ہے بہترین سوال کی تنسی سلیم امان صاحب ماشاءاللہ مزہد بلوچ صاحب بہت اچھا سی پروگرام ہے عبدالکجم چینڈیا حیاتی ہوئے ساری ٹیم دی صدا صاحب کو سلام پیش کر سو وقاز گوہ صاحب آج مہمان صدا سلامت رہو مہربانی سی اللہ تعالیٰ تعالیٰ دوستان جمعبتہ ہیں صدا صاحب اچھا سرزار صاحب یہ تحریک چلائے گی تساہ ان تحریک کو کیا مجبوری سمجھیا ہے چلائی ہائی کہنا کہ تساہ انہیں سٹارٹ کی دہا تحریک ہوا کو تحصیل بناو اور کتنے تک فکر رسپانس ملے کتنے تک تواری یقین دیانی تیئے اور تحریک تحریک آواز کتنے تک پہنچئے تساہ دلی طورتیں مطمئنے ہی ہوئے اپنی تحریک دے ٹورانال یا عجر تک تساہ جنگ جاری رکھی اصل سرگانے لوہزار ستارہ میں چند دوست تحریک چلائی ہے میں وہ تھی کہی چیز اکھن چانہ جو انہ بانی جمشید کھتران نہیں انہ بانی تساہ سارے دوستی جنہیں تحریک چلائی ہے جمشید کھتران کجنی سارے تساہ دوستیں دی محنت ہے یہ تحریک چلائی ہے پہلا اجلاس نوہزار ستارہ کو میرے ڈیرے تھی آئی سن دوستہ اب آپ چند کٹھتے تھے سے انہیں بعد بات شروعات کی گئی وال سر دوستہ انہیں تو بڑا اہم کردار ادا کی تھی اتنے تک کہیں سردار امجد خان خوصہ وزیراعالہ صاحب شعبہ شریف صاحب جلس جو ہوا تحصیل دے گال کی تھی اچھا ماشاء اللہ یہ توانی تحریک دے چاند لیوارا سردار امجد خان خوصے گال کی تھی وال انہیں بعد سر خواجہ شیراع صاحب ایمینے بڑھن خواجہ شیراع صاحبی اسمبلی دے فرم تو یہ گال کی تھی خواجہ دو صاحبی سارے میڈیا دے انٹرویوز ریچ وہوا تحصیل دے گال کی تھی والے سر انیس سو پنجانوے دی سب تحصیل ہے وہوا والے خواجہ دو صاحب ایم پی ایہا انہیں وہوا کو سب تحصیل دنویا سب تحصیل دا در جانے دیا در جانے دا گیا انہیں سو پنجانوے وال میں سمجھنا جو وہوا دا حق تھی تحصیل بنا نو تھی وہوا مدلل استحقاق تھی بھرپور جواز رکھتے وہوا کن زیادہ کوئی بیجا سوٹے بل قطن کوئی تحصیل وستے وہوا تھانا ہے وہوا بلوچلیوی پوسٹ ہے بی ایم پی آبادی ہے آبادی ہے والی کے علاوہ دے کسر وہوا سب ڈیویجن آفیس ہے سب ڈیویجن آفیس ہمیشہ تحصیل دی جاتے ہیں سب ڈیویجن آفیس لی تحصیل کو سب ڈیویجن ہی لکھا میں نے وابدہ دے حسابی تحصیل سب ڈیویجن ایتا نادرہ آفیس ریکارڈ سینٹر وہوا دا حق کے وہوا کو تحصیل دا درجہ لیتا ہے وہوا کو اگر تحصیل دا درجہ نہ لیتا گیا تو یہ پسمان کی بد دی رہا سی یہ ختم نہ تھی تھی انہیں اضافہ تھی نہ رہا سی چھوٹی جنگا تو ساں جویں تحصیل دے نارے تے جل سے جلوس کرنا تو ساں ایک کام نہیں کیتا تو ساں مطلب سٹرگل اوے جاری رکھے انہیں حوالے میں لسو تو ساں جلسے نہیں کیتے لوگیں کو انہیں تحصیل دے حوالے میں باروں نوے کارٹھائے مطلب تو ساں آپ نے سٹرگل ایک آپ نے طریقے نہ لگیتی ہے جی آپ اصل چیزیں جو پہلے پہلے موٹیویشن نے ہوا پیچھے سارے دوست جیرے 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 جماعت میں لن انہیں جمیں سارے حصہ کیتے انہیں ریلیان نکڑین لاشاری برادری کبوہوڈا پروگرام کیتے قربنائز کیتے جی والے سراج الحق سے بھی تانسے وچھ وہوہ تحصیل دے تانسے زلہ دیال کیتے تو جماعت اسلام انہیں دوست انہال تھے والے عمران خاندہ جیرے جلسہ تھی آئی اپنا تانسے شریفیج امال عمران خاندہ اتدار تکونیا نہیں ہے انہیں تانسے جلسہ تھی خواجہ شیراز صاحبوری میزبان اتھانی خواجہ شیراز صاحبوری وہوہ تحصیل دیال کیتے توانا پیغام تو توت پہنچ جیسے جمعیت علماء اسلام مولدہ امیر زمان صاحبی اپنا جلسے رویج وہوہ تحصیل دیال کیتے موٹیویشن اٹھانی خاندہ تکونیا ہے جواندہ جواندہ چلائی ودن بھی کارڈگر کو تحصیل ہیڈکوارٹر بڑھایا مجھے وہیت ساری بہوہ تحصیل دیا با اس ساری دردتی دیا لوگ ہیں جی راہ جنہیں تحصیل دیا بہوہ بڑھا ہو وہ ہیڈکوارٹر بہن دی اپنی سوچ ہے جی آہ اوہ سوچ دیا مطابق اوہ نے اے سوچ ہے جو جتنا اندرس ہائیوے سوٹ کریں دیئے ہیڈ پورٹ پر کن آمان علیہ وآدن ملازمین سہولت اور دوچہ ساڑھے جرے نزدیکی ایریا انڈر ساوی کی ہیڈتے ہیں انہیں کو بھی فائدہ تینے کیونکہ ساڑھے جرے نظریات ساڑھے جرے پہاڑ لزدان اور کے پی کے دیکھیں کوئی بھارے کے راکھیں انہیں جرے ایر لوگ ہیں انہیں مزتے ہیں مسئلہ بڑھتے ہیں توسر بنینا پہنڈے ہیں ساڑھے لفظ ہیں یہ آپ سکتے ہیں جو کاٹ کڑھا لیا دن اوبے تے زیادہ علاقہ ہیں علاقہ ہیں اپنے تحریف چلائی ہیں میں جی ریگال کرنا سر حق وہ ہوئے دیں وہ ہوئے دیں عبادی تُسے دیکھو کیا میں کہیں ناوہ تانسنی کے لئے وہ جی ری بستی دویج کوئی ہسپیٹالی کوئی جی تا کوئی سکول کوئی جی تا کوئی بینک کوئی جی تا کوئی پوست آفی جی تا کوئی تحسیل داکھنے وہ دن جو اسالے ایتھا رکھے ہیں سرکاری رکھے ہیں ایتھا بیلڈنگ بنایا ہونے تحسیل دے مارکہ بنایا ہونے جی جی جزی تھا ہی باہن تحسیل تھا ہی بنے یا انہیں دے انہیں دے مانگ کتنے ہر تک چیز یہ اصل ہی چیز ہے سر میں نے سنجیرے کے لئے میرٹ پالا ہوگا بلکل سو پیس وہاں ہاتھ رکھ دے تحسیل جی بھی سب تحسیل سب تحسیل کو تا ہاں پرموٹ کرنے تو سر سب تحسیل اٹھتے بدنے وہاں سب تحسیل ہیں اچھا بال سر سب تو پہلے ہی بنیادی چیز ہونا ہے پولیس سٹیشن جی رہی جاتے پولیس سٹیشن کوئی نہیں وہ جاتے نہیں تحسیل نہیں بڑھتے ہیں اچھا اصل گالے یہ ہے یہاں امارتنا یہاں گورنمنٹ ہم بڑھایا ہوئے ہیں سب گولی اصل ہی کی دے اگر میں ہر گالتے ہیں رکبے دے جہاں تا گالے وہاں شہر دے سرکاری رکبہ پر کوئی تھوڑا دا نہیں دیا اچھا بال سر وہاں تھانہ ہے اچھا بال سر جیرے علاقے تھانہ کوئی نہیں وہاں تھا کوئی لانڈ آرڈر دا مسئلہ تھی وہاں رہی تلے تو پولیس سرویسن وہاں ہوئے تو سرویسن جی تھا پولیس سٹیشن نہیں کوئی جی تھا ڈا خانہ بھی کوئی جی تھا کوئی بینک بھی کوئی نہیں کیا سارا سٹرکچر وہاں ہوئے کنچاج وہاں تھا نہیں سٹھا ہوای سکتا بے سود دینے کے بے سود دنے نے ایک طریق مطلب سر ہیڈ کوائٹر اصل گال ہے ہیڈ کوائٹر صرف اور صرف وہاں ہوئے ہو سی کوئی بیائی جیرے نہیں گال ہے کوئی وزن نہیں رکھتی صرف اور صرف وہاں ہوئے بھی تحصیل وہاں ہوئے ہیں یہ دے ہوتے وہاں کوئی کمپروائز یقین کرو سارے ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب بیجا گال کرن سب وزیرالہ صاحب کنوی توقع ہے جو وزیرالہ صاحب بھی انہیں علاقے دین انہیں دیوے بڑی تھا کم وزیرالہ صاحب ہو رہی رہا اچھا ماشاءاللہ سرداد صاحب تُساں کافی تُرے ملاقاتات ایم پی اے صاحب نال ایم بین اے صاحب نال تاریخ حوالے نال بھی اور سرداری حوالے نال بھی ایک نظمی چلائے ہوئے اوپر اکل ہسٹری بھی ہے ماشاءاللہ سارے علاقہ پورے علاقے دین امائندگی کی تھی ہے سردار رسومان خواہ بزدار صاحب سارے خوشکسمتی سارے تاثیل دا ہے سارے گھر دا ہے سارے سردار ہے وزیرالہ بیڑا سارے ہون دیہار تیچ کوئی کم نہیں پیتھی پانی دے پیمر دے مسائل ہین سارے روڈے دے مسائل ہین سارے سکول دے مسائل ہین سارے لوگ در پدر ہین عرصہ تھوڑا بچ گئے تھوڑا عظم عدود عرصہ سارے روڈے دے مسائل ہین سارے روڈے دے مسائل ہین سارے اندہ کے دے مسائل ہی دور نہیں کر بھی سکتے تو سارے اندہ کیا حقوق زبد کی تیویسا نہیں یا آوانا لے حکومتے کوئی سارے کمان کی حقوق سارے دے ساں اصل سر وزیرالہ صاحب سارے علاقے دے فخر ہیں لیکن ڈیلے جی رہا تھینا پہتا سر سارے دے سی کوئی پتنی لگ دا جو کہیں وقتی حکومت ہوئی سکتے ہیں ہونے سارے دے سارے جیرے کم رہ گئے ہیں وہ ترجیح بنیاد دے حال ہونے چاہیے دن بالت سارے سارے دے روڈے کوئی چانس نہ مل سی وزیرالہ ہر دفعہ تا سارے دے نہیں بھڑنا سا سارے یہ وہ خاص طورتے توسا دلہ دے جیرے گالے وہ ہوا تحسیل دے جیرے گالے یہ فورن کی تھی بیا وزیرالہ پتے لاہور دا اسی ملتان دا اسی نوٹیفیکیشن جاری کی تا نوٹیفیکیشن جاری کی تا آغاز تھی جلدی جلدی سردار صاحب نے وہوا تحسیل کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جدو جاید کو کامجاب کریں سردار صاحب سجاد نوازیں سردار صاحب زندگی خیر ہوئے اور سردار جمشید خواہ کو خصوصی اور محبتان براہ سلام پیش کریں کو سلمان بلوچ سے ہمارے مطالبات زیادہ بڑے نہیں ہیں ہم کوئی موٹروے نہیں مانگ رہے ہیں ہم کوئی موٹروے نہیں مانگ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ تاؤسہ وہوا کی سنگ مرمر سے بنا دیں ہمارے دیکھ دیں ہمارے بلاک سونے کے لگا دیں یا محلات اور ایک کروڑ نوکریاں دے دیں ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ وہ ہے تاؤسہ ظلہ انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پہ پر آواز بلند کر رہیں گے اور ہمارا مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو مارچ کے مہینے میں پھر سڑکوں پر آئیں گے اور دھنہ دیں گے عمامی نیڈر عبدالمجید لشاری بلوچ لشاری بلوچ ہی بہت ایکٹیوے ہیں اللہ تلالہ جنجیز ہے پہلے انہوں نے ذکر کر گیا یہ بڑا یہ ہے صحیح لکھے سر کوئی سلیمان سلا اپڑا علاق ہے سلا اپڑا وطن ہے انہیں لوگیں پسمانی دیکھ بندے دا دل لکھ دے سنگھ انہیں کو کم از کم حقوق تو ملنے چاہیدن سنگھ اتھا سر روزگار دا مسئلہ ہے جو میں پہلے دیسے اتھا پیور دے پانی دا مسئلہ ہے اتھا افور دا مسئلہ ہے تعلیمی اداری دا مسئلہ ہے انہیں لوگیں دیوی جیرے حق کے دھرتی دے ہوتے ہیں اچھا سر دا تمامائے ہیں ساری پہنگل تو اگر سر وہ ساری دھرتی دے محافظیں بغیر تنخواہ دیں یہ علاقہ اتنا حساس علاقہ ہے یہ رہا لفظان دا علاقہ یہ تھا میں گیا وہ سر کے پی کے دے نال مل دے بلوچستان دے نال مل دے یہ یقین کرو اگر یہ لوگ دہشتگردے سارے میں دہشتگردی تھی یہ پرامان لوگ ان یہ توالے سردے نے حفاظت پہ کرنے لفظان دے لوگ کوئی سلیمان دے لوگ یقین کرو سہیں کم از کم یہ توالے بغیر تنخواہ دیں نہیں سردہ میں این کا دولہ آنا سالے علاقہ کو پنچویس سال تریس سال محروم رکھا گیا سارے امپی اے صاحب اگر کو کم کتن کچھاند اب آپ دوستیں دے کوئی راضی ہو سنے تمام علاقہ سالہ محروم رہ گئے امپی اے صاحب دی خواہشات ہے ساری انہیں کو نسی ایم صاحب تا بیٹن لہو اتنا لیڈ کرنا پائی سکھوں خواجہ دو سلیمانی صاحب رکانہ ہی ہونا ہے کہ سارے ہونے میں لازدان دے علاقہ ہے میں تھے انڈا صاحبے کوتھ ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے پروگرام چادرہ میں کوئی کام نہیں کرتی اگر وہوے کو پیکے جیتا گئے کوئی بڑا حسان نہیں کیتا گیا وہوہ بہت بڑی عبادی ہے پاکستان برنڈ کے آج نہیں تک وہوہ دی کوئی فانڈ نہیں آئے اگر سی ایم صاحب جتنا توسہ شریف دائیں وہوے دائیں کیونکہ سارا بھرا ہے سارا قبیلی بھرا ہے سارا سردار ہے اتو دے سردار ہے ملہ جلدہ انہوں نے ہکو گھا رہے انہیں ساگو فارڈ رہے ہیں انڈا صاحبے کے تلے تلے روڈ بڑھ دے پہن کم سینے پہن شکر تلہ حمدللہ بھرا ہے انہوں نے کام مون جرے توسا لازدان درہ سے نے بیٹے ہو جائیں میں کافی سارے دیہات ہیں کتھ کم نہیں پیتی مشکلات دشکار ہیں روڈ کونی پانی کانی سکول کونی سکولے کو اپ گریڈ نہیں کی تھا انہوں نے ذمہ دار خاجر دو سلیمانی یہ یاد سی ایم صاحبے تلے کیا حق سے جہاں تک انہیں ذمہ دارت ہے سارے سیاسی شخصیات سیاسی شخصیات ایم اینے بھی دیزک دے ایم اینے ہوگے یہ سارے وزیراعہ ہوگے ایم ایم اینے ہوگے یہ تزمہ دار ہنس ہیں لیکن آسان انہیں کنم مطالبہ کرینے سے کم از کم ساری سکول سے اپ گریڈ کیتے گئے یہ واقعی جری ساری پسٹمات گئیں گال کنتا میں کوئی نہیں یہ کر سکتا جو یہ ذمہ دار کوئی نہیں انہیں کوئی چاہید ہے جو زیادہ زیادہ تھوڑا عرصہ رہ کے کم از کم کوئی اچھا پراجیکٹ گھنا ہوئے بلکل بچ اچھا سیدہ تاثیل وہوہ تاثیل وہوہ تاثیل اللہ یہ کہ آپ سیاست چمکامان دی خاطر ڈیلے کریں دیکھیں کیونکہ اگر بڑا ملچا میں بارتی پہلے مہینے اعلان کر رہیتا گئے امرین تینات کر رہیتا گئے بارتی تاثیل ابتدائی حسن ایوچ ابتدائی سیاست ہیماریہ بینا پائے وہوہوہ خصیل نہیں پی بڑھ دی توسہ زلہ نہیں پی بڑھ دا یا آمان علیہ الیکشن اعلان کر کے پی ایسا اعلان کی تے ان دا وارڈ گنسن اگر وہ اعلان اگر اگر وہ بڑھاوڑ چاہنا تھا اعلان واقع دے ہوتے کر رہیتا بانجے فوراں کر رہیتا بانجے اگر یہ اہند قیم اعلان کرنے تو اٹھے کوئی اہمیت نہ ہوتی یہ تحصیل گوئی یہ پرسس جیہاں مختلف مراہدان باہرحال میں انہیں بارک چاہ پسی انہاری نیتے دا انہیں پوپتہ سے باہرحال ایسا غالوی مطابق تو سوچ جیہاں فرد کتا تو اعلان کرو سدار احمد خواہ اعلان کرنے چیہاں کیا یہ اعمال درمت کرا ایکن وہوہوہ دی بچ تحصیل عملہ بلہایا ویسی کیونکہ تحصیل وہوہ تحریک دے بانی میں توانی گہری نگاہ بھی ہے ایمان سے قدرت اللہ صاحب کو لوئے سوال کرنے پر جیسے جیسے اصلہ ایک چیز ہے سر اندھو تے انہیں کو چاہیدہ ہے جو فورا آمن میں کون نہیں دیستا کہیں ملے سوچ یہ آنے یہ ممکن ہے بنامان چاہدے اگر بنامان چاہدے تو کوئی چیز اگر لیکن اسوال بھی انہیں درخواست کرے سو تسا ساڑا وہوہ سب کن بڑا مسئلہ تسا ان علاقے لئے شفقت فرماؤ ساکو وہوہ دا حق دے اسے جو اگر سارے مسائل فوری طور اگر فرض کرو جتنا ڈلے کرنے رہے اتنے چانس وہوہ تحصیل گھر دا اچھا یہ اگر نوٹیفکیشن لیکن نوٹیفکیشن جاری کار دینا تکو یہ پروسس اگر ساڑا 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 محبت ساڑا 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 محبت ساڑا ساڑا محمد حسن لیاقت گریٹ مین انکل جمشید خان سلام پیش کرنے گوار خان شہزاد حنیف افیشل سردار جمشید خان نیاز ارز شفقت آوان سن تاثیل بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا مگر اب بن بھی جائے تو اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہوگا آوان صاحب لگا لگا عبدالقیوم چائنڈیا صاحب سن آپ کا ایک مائک خراب ہے بہت شور آنا شروع ہو جاتا ہے سردار موبیل آنے سردار سمیول اللہ خان شادی خیل لگنے سن بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اور بہت اچھا تجزیہ کر رہے ہیں سردار 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 شفقت آوان صاحب صاحب وہاں تصیل کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا تھا مگر کیا ہوا تھا سب جانتے ہیں بہت اچھا اگر تھوڑے ڈیٹیل سیسن سب سمجھا ہوئی سیئی نکتہ اٹھائے نکتہ بہت اٹھائے نہیں تاکہ سارے رہبری کرنے رہے سب 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 جانتے ہیں اچھا سمیع اللہ شادی خیل دن سی عبدال قیوم ماشاءاللہ سی اور سجاد لشاری صاحب دن کیا آپ ساتھ دیں گے دو مارچ کو مجید بلوچ کا ماشاءاللہ سب مجید بلوچ یا کوئی سراج الحق صاحب آئی انہیں نعرہ مارے وہ تاثیر اور تاثیر زل دی خاطر تسا دیکھ سکتے ہو تاثیر تاثیر جلسہ کرے ہی نہیں تیا جری ساری عمام گئی خاطر کیا مطالبہ کرنے سراج علاق صاحب مجید بلوچ صاحب موجود آئے میں بھی اور انہیں خود آکے جتا جلسے تی بینا جڑے بھی علاقے بینا لوگ دعا منگن کن پہلے اٹھان شروع تھی تولی اتنی محبت کے تسا بیٹھے محبت اتنی آئی لوگ ہوا تاثیر اور تاثیر زلہ دی بجا کتنی محام گئی باقی جرور جماعت سلام الیکشن تاثیر جتنا باوٹ گن دنیا صاحب پہلے محمد مجید بلوچ ساد بلوچ ساد حکس ساد علاق بچ بچ مجید بلوچ دنیا محمد اسلام علیہ دوست احمد سار اچھا پروگرام لیتے مجید خان دی احمد سار جمعیت علماء اسلام دنیا دوست او بی نال مولان امیر زمان صاحب وفا کی وزیر رہ گئی انہیں بھی اپنی جلس وچ گال کی تھی تحصیل اچھا صدا صحیح اگر انج دور دی بچ چون میں پھلے نا چاہتا جو نبر سی میں نا سمجھ دانی بھی کیونکہ ہر قیمت عثمان خان ہر او زور لئی پہ جیرا نمکن بننا پائے تاؤصیل بہت کچھ کرنا پائے جتنا کر سکتا پائے اور اصلا بھی بھی رکھ دیا کہ ساڑھ انڈر پرسن ساڑھ زلہ اور تاثیل ہے اور کر کے اگر خدا نہ کر رہے نہ خاص نہ نہیں تھی گا تو ساڑھ کیا چاند دے اجر لیڈران ساڑھ گئے کھڑن عوام انہیں کو معافی دے ویسی جنہ اپنے تاثیل جلاغ جنا سر عوام انہیں احساب کرنے ساڑھ کرنے ساڑھ اگر کوئی رومی تا سالے کام نہیں کرنے میار تنہیں اتر تا زہر ایسی مسرد کرنے ساڑھ اپشن ہے پی تے ہون تو ساہی رکھ ساڑھ وزیرالہ صاحب ہو رہی کام پہ کرنے وہ ہوئے باستے ہسپیٹل کو اعلان لیو چیار مائنی نہیں تھی پیچھ وقت ساڑھ 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 خدا نا خاص تا اعلان نہیں تھی نا نوٹیفکیشن جار نہیں تھی ساڑھ تحریک دے مطابق کیا لائے عمل اپنے ساڑھ 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 انہیں کیسی وزیر اعلی نے توسہ کو زلہ نہ بنایا تو منت نہیں کرنا خیرات نہیں مانگنا یہ آپ کا حق ہے آپ نے انہی لوگوں کو اٹھا کر ان کے دفتر کے باہر بٹھائیں میں آپ کا ساتھ دوں گا وہ ہو گا کو تحصیل کا درجہ دیا جائے انڈا ساہی دو رویہ بنایا جائے امیر جماعت سلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب کا تونسل شریف میں سراج حق سراج صاحب سراج حق سراج حق سراج حکوم حکوم روایتی سوال کی تے نا جمشید صاحب کو خدا نخواستہ نا بنی اولا مائن کی تے ایک روایتی کی سمد خدا نخواستہ لیکن سا کو بڑی امید سو امید سا کو انشاءاللہ وہ تحصیل اگر نا بنی آتا سر اندھو تحصیل سارے دوسر رل کے پالی ترقیب تحصیل بنو تحریک یہ چلی یہ تصرف اندھے ہر برادری ہر قوم ہر طب کے دوسر نال تھے اگر اے لوگ ساری تحصیل نہیں بڑھ دیں تا اصلا سار جائے گروپ کو ووٹ نہ دیں سو جی ملکہ جنگی کہیں جماعت کو کہیں لیڈر کو ملکہ دیں جنگی گروپ دیں سار رل کے مخاط کرے سو جی میں وہ تحصیل دیں دوسر چلائی جائے بامی طور تھے جائی دیں آل اصلا ایجنڈا ہوتی ایجنڈا 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 تحصیل نہیں خدا نا خات امیتا ایجنڈا روزگار تحصیل روزگار روزگار مصلا روزگار ایجنڈا ملازمتان بسم دیگو سی باو سریم کمپنیاں ہیں جیرے آپ نے ڈیلرشپ نہیں دینے جو وہاں تحصیل ہوئی کتنے کاروبار بستن کتنے روزگار بستن ہر دفتر دے بھی سیکل سٹینڈ موٹسیکل سٹینڈ چاد کینٹین اور جمشن سے بہت سارے لوگ ہیں جیرے باہر رانے ایم آستے پہنے کے اتھا آئی نہیں سکتے بھائی صحیح تک کیا کرے سو سارے کلوں تحساوی ہے جیرے تحصیل بنانے ڈیلہ دے پہنے پندے گا وہاں تحصیل بنانے اتنا سہولیہ آتا ہے جو انہوں نے گا لوگوں نے گا لکھتوکنے سے سارے زلی دو سابقا نال دسو اگر زلی بنانے تحصیل بنانے کیا کیا سہولیہ آتے ہیں جو وڈی کتاب میں سوال کی تھا سدار سب کے لئے روڈ تے بنانے لوگ کیا بات بھی مسائلی نال جیسے اصلی چیز اسی سابقا نبی جی مسئلہ روزگار ہوئے جی اگر تولہ روزگار کھلا ہے تو ساگو وہ سہولیہ جیرے ہیں یعنی پہ انہوں نے کنتا مستفید تھی سکتا ہے اسے پہلائے روزگار وہ ہوئے دی ویچ بہن سرے لوگ جیرے بہرت ہوئے ہیں اور روزگار دے سلسلے چاہے ہیں اچھا یقین کرو جیرے بلے وہ ہوا تحصیل بانے ہوئے سے میں تو اپنے سنسی لچار دوست سے نہ میں مسالہ نہیں دینا کوئی نسلے دی ایجنسی گنار چانے ہیں انہیں کوئی ایجنسیاں نہیں ملیا ڈیلرشپ نہیں ملی جو وہ ہوا تحصیل کوئی نہیں اچھا وال جیرے بلے تحصیل بند سی تا سرکاری دفاتر دھڑا دھڑ بند سن اچھا ہون تو سلے کو ہیک سیمٹ دا دکان دار ہیک گلی منگوین دے لوگ گلیاں منگوین سن ہیک سریعالہ ہیک گلی منگوین دے چار گلیاں منگوین سی ایتھاؤ دا مزدور ہیک نواری فارق نہ ہو سی ایتھاؤ دا مستری فارق نہ ہو سی وال سر میں تو گلی سمجھے کہ ایک غریب آدمی ہے انہیں کئی اچھی جاتھ ہوتے داہ کنال زمین پا جائے سی اوہ کجر سے پہلے اوہ کو لینے آنوں گا تقریباً تری چالی لکھ روپیا جیلوے وہ ہوا دا تحصیل دا ناکھ ہونڈ لگے سی اوہ یقین کرو اوہ اسی لکھ نوے لکھ روپیا دی ہے اچھے کہیں دی لو کنال زمین پا یہ کہیں دی چار کنال پا یہ دکان دارے زمین دارے انہیں یہ وسائل وصل پہلے پہلے وہ کیا کرے سی اچھی جاتے اکوموڈیشن گئن سی اپنے گھار بڑے گئن سی مکان بڑے گئن سی ہونڈ ہی چھوٹی یہ مہنگال کرے ہی گھار وکان کتنے لوگیں داروز گھار بڑت سی ہونڈ سر دیکھو سریعہ سیمت اتھاو دا دکان دار کنجبے سی اتھاو دا مزبور کام کرے سی اتھاو دا مستری کام کرے سی اگر انہیں زمین کوئی نہیں پیتا کہیں کنو زمین مول گئن سی اچھا وال سے جرے دھڑا دھڑ پیسہ آسی لوگیں دے گھر بڑھ سن مکان بڑھ سن تیفاتر بڑھ سن اتھاو دے ہر بندے دا روزگار وہاں تحصیر نالبا خوشحالی آسی خوشحالی آسی خطہ مینہ تھی سی گھاٹ تھی سی مدھا کوئی تاں فرق پڑھ جی ریلیف مل سی جی جی ریلیف مل سی اچھا غلام فاروق صاحب ہوںیں پینڈ اپ کرنے پہتے ہیں مختصارے سارے کلو دوست نراز تھی سارے دوست دیں باقی سردان صاحب وہاں تحصیل اور توسہ زلہ بننا بننا ہوتا تو کب کب بن چکا ہوتا سہی بھی مشکل ہے محمد علطاف صاحب محمد علطاف کافی دیمارہ کنی دنی ٹیوی پوری ٹیم کو سردار جمشید خان کتران کو سپیشل سلام سین سردان قادر سے محمد جمشید خان کو سلام پیش کر سردان حارون خان کیسرانی سردار صاحب اور تمام دوستوں کو سلام پیش کریں سردار صاحب نے لگایا تاکھراج تحصیل پیش کرتے ہیں سردان حارون خان میسیج دینے سردار کو بتانا کہ کل اشہو لال پی پی کا جیالہ نکانی میں آ رہا ہے آجی سنگھ میں اشہو لال لے پروگرام دے بارے محمد الطاق خان لگ جائے اگر اس دور میں وہاں کو تحصیل نہ بنایا تو عمر بھر ان لیڈروں کو وارٹ نہیں دیں گے کیونکہ وارٹ لینے کے قابل نہیں رہیں گے وقت پھر کروٹ نہیں بدلے گا زندہ باسی حارون خان کیسرانی وہاں کو تحصیل پر خموشی کیوں ہو گئی ہے زبردستے سردار سے بزینی رکشور حارون خانی یہ ہمیشہ سارے خموشی کیوں ہو گئی ہے اور صلی اللہ علیہ وحید صاحب کو سلام مہربانی سے مات کھا گڑاری باجہ سہی میں نے پورا پروگرام دیکھا نہیں میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ سردار جنشید صاحب کو دعوت دیں ٹرائبل ایریا کے پسمانہ علاقوں کا علاقوں کا وزٹ کر چکے تھے اچھا یہ گڑاری بلوڈ ٹرائبل ایریا کے پسمانہ علاقوں کا وزٹ کر کے آئے ہیں جناب اس آوال نے مہربانی ہوگی گڑاری صاحب پہلے تقریبا ہمارا حق کیوں نہیں تھا کیا ہمیں یہ چھپی چھپی والے روڈ دے کر ٹرکا نہیں دیا گیا اتفاق کے طور پر حاسم لشاری کی طرف سے سلام سنی مرید عباس خان خوکر صاحب مرید خان خوکر صاحب خوکر صاحب عرصران قادر صاحب مرید عباس خوکر جلدی آتا مرید عباس خوکر صاحب صاحب وکیا مفادات سڑے مفادات ہرون خاولہ جواب دیتے ہیں بھائی آپ کو نہیں کہہ رہا مگر جو منتخب نومندگان ایک کیوں خموشت ہی وہ سے میں خواجہ دو سلمانی صاحب تے ہٹ کرندے بار بار کہ خواجہ دو سلمانی منیوہ کر گے دیئے سی ہم سب صلح کر گی دیئے تاثیر وہ ہو آدنارہ کیوں بند کر رہی تیسی اوہ چیز بڑا اہم سوال ہے زبردست سوال ہے سوال ہے تبصرات کر سکتے ہیں تبصرات کر سکتے ہیں کومنٹ ڈیو سعید سعید نے ہوتے نہیں سمجھانی پہلی کوششتا ہے نارا دا ماری ہو دیانا ہاروڑ خاہ موڑی گال کیتے ہیں بہت اچھی گال کیتے ہیں انہوں دسا کو زہر تشویشتی نے جو آخر ناہر کیوں نہیں پیا چمینا ایم پی سب کیوں نہیں پیچے لے خموشی کیوں نہیں ملے ایم پی سب نے ملاقات تھی سیتا ہوں سارے نمائی دینوں نے گن پوچھتوں سے ہی خاجہ صاحب جواب لیو خاجہ صاحب گن پوچھتوں سے ہی ملکسی محید خواہ صدا صاحب کوئسا اخترطمائی الفاظ سردار صاحب کے بارے چند الفاظ میں ہے اکسا کہ بہت سارے لوکیں دا یا کھانے ہزاراں لوکیں مذہباتی بھی انہیں ایک ایجی تحریک چلائیے جنرال جتنی بھی سردار فیملیز دے فرد ہیں جا سردار ہیں سب تو زیادہ انہیں دو کریڈٹ وینے کے اے ہوں وڈے سردار بان گیاں اگر وہ ہوا مانی ویسی انہیں دی تحریکی ہو سی انہیں کو بابا ہے وہ ہوا آگیاں اصل سارے میں توانے شکر گزار رہا ہے یقین کرو اے تحریک سارے دوست ہیں دی کلیجم شاید کھتران دی نہیں انہیں ایسا توسا سارے بامی ہیں انہیں بھی سارے جتنے وہ ہوئے دا برادری ہیں قومہ ہیں جتنا پارٹیاں جتنے طبقات ہیں سارے نجد ہو جائے دے بہت سارے لوگ دوست ہیں جنہیں ایمیریکن سے زیادہ محنت ہیں لہٰذا سارے ایسا توسا بامی ہیں ملکم صاحب اچھا کو سلیمان بلوچ لکھدن سنگی بہترین گار لکھدن سنگی مجید بلوچ صاحبین میں نے خیالہ دے اچھا انہیں لکھدن سنگی گوادر میں ایک بلوچ ہی دیت اللہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلا نکلا ہے تو آخر کر بلوچستان حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا وزیر علیہ بلوچستان خود اسٹیج پر آ کر مذاکرات کیے اور ہمارا ساتھ دو ان سیاستان کے درمیان گھیرہ تنگ کرتے ہیں باقی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سابق وزیر علیہ چودری پرویز الہیس بھی لاہور فتح کرنے کے لیے گیا تھا جب اسمبلیاں ٹوٹ گئیں دوبارہ الیکشن ہوئے اپنے گھر کی ابھی سیڑ بھی ہار گئے اگر آج موقع ہے اگر تونسہ زلہ نہ بنا تو تاریخ ہمیں ماف نہیں کرے گی ہمیں اتفاق کے بھر ہم بری گال کی تھی نہیں اس لیے کوئی لوگ مسرت کرنے سے نگر توقعات پورے نہ اترے ہمیں خوشی اس دن ہوگی جب تونسہ زلہ بنے گا باقی ہمارے زلہ ڈرغازی خان کے صدر بھی رہ گئے ہیں گورنر بھی رہ گئے ہیں وزیر علیہ بھی رہ گئے ہیں لیکن تونسہ کو ہر دور میں پسماندہ رکھا گیا آپ اب مجودہ حکمرہ مجودہ وزیر علیہ بھی تونسہ کہا ہے اب نہیں بنتا تو ہماری بد قسمتی ہے مجید بلو صاحب کو سلمان بھر دنی سنجل تھی تشریح کی تھی کیونکہ گورنر بھی رہ گئے ہیں صدر بھی رہ گئے ہیں سارے بھی رہ گئے ہیں وزیر علیہ بھی رہ گئے ہیں انہیں کچھ نہیں کیتا سارے بستے بلکل انہیں ساکھوں اگنور کیتے ہیں سارے پسماندہ رکھا گئے ہمیشہ ہزیر علیہ بھی راج بڑھایا گئے یہ کتنا آئی تو دیل آکھیں پڑھے 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 نا تو سب راج ہے جہاں مزفر گھر جلے دا اچھا سارے عبدالکجوم چینیہ صاحب کافی دو سارے عبادر صاحب میں در پدر تھی گئے آسا صدر صاحب کو ایک میسی جوانے نیو جنریشن جنریشن کو آپ نیو سا کوئی ان تاریخ دی حوالی میسی جو پاس ماندھ کی دی حوالی میسی جو ایک اختدام حوالی پاسو دلدے پہے گئے گئے، اصل سرین یا سٹر کو جرہ میرے میشی جو سب تھی پہلے ساید کوئی سوشل تریدیکشن ہونیاں اکدار ہونیاں ڈاہ چھوٹے احترام ہوندائی وان سر وہ وائلیٹ تھی گئے سالینین یہیرہ تریدیشن سن اپنے یہ جیری دھر تھی ہے انہ تو آلے ہوتی حق تھی ہے تو سا نوجوان لوگی ویوی تو سا اکو تیاؤو ترکی کرو اپنی پڑھائی دے ویچے جیرے بھی فیلڈی تسا با بستا ہے جیرہ بھی توارا اچھا چھے پروفیشنی چھے تو تسا بڑی دل جمعی نال بڑی محنہ نال کام کرو والتسا جیرے بھی لیکنی بڑی آو دیتے پہنچوانیو اپنے وسیع کو اپنے علاقے کو اپنے دوست آبا کو اپنے سنگس ساتھ کو اپنے بھرامے کو اپنے بھرادری کو اپنے والدین کو فراموش نہ کرے ای دھرتی دا حقوق انتوالے ہوتے ہیں ای تسا حق ادا کرے سو تو تسا سرخ روہ سو اگر دھرتی دا حق تسا ادا نہ کیتا تو آنے باری لوگ اچھے الفاظ نہ بھولے سنگس اچھا سنگل دوستین مندے پیغام شیئر کرنے ہیں جب عبدالکجوب چینیہ سب لکھتے ہیں تاثیر توسا کا ایریا بہت غریب عوام ہے کم پڑھے لکھے کم پڑھے لکھے ہیں اگر ان کو کوئی کام ڈیرہ غازی خان جانا پڑے تو دیکھ کے کہتے ہیں تاثیر وہوا زیرا تووسا غریب عوام کو دھکے کھاتے ہیں لکھ دنس ہیں جی xiv اگر وہاں درغادی خانصائے لے لوگیں وہی نہ پہنے کمپٹ لکھیں اگر زلہ بنویسی تحصیل وہاں بنویسی تحصیل وہاں بنویسی محمد سلیم امان صاحب لیکن وہاں کو تحصیل اور توسہ کو زلہ صدار عثمان خوابودار ہی بنائیں گے باقی جتنی بھی پارٹیاں جرسے جلوس کر لیں گے کچھ نہیں ہوگا سب آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور داد لینے کے کوشش کر رہے ہیں محمد سلیم صاحب لیکن بلکل صحیح ہے بڑے سنت ہے یہ بڑے سنت ہے محمد یوسف علیم صاحب محمد صاحب بھائی جان نراز نراز بھی نتی بھائی بھائی جان جو آپ کے ساتھ سردار جمشید بیٹے ہوئے ہیں سب سے بڑے دشمن یہی ہے محمد صاحب لیکن ایک بھائی دوست بھائی دوستین بھیجانا سا بھائی دوست بھائی دوست بھائی دوست لگتے ہیں بھائی دوست اگنور کرنے میں بھائی دوست بھائی دوست صاحب کتنے سارے کومنٹس پڑھیں کوئی اجان منفک نہیں ہے بھائی دوست ہر کلی اپنی رائے جی سر قدرت اللہ صاحب کوئی حید ہے پڑھو کیونکہ سر ہر بندے کو شامل کریں بہترین گاہ لکھئے ہیں انہیں ایک بہترین گاہ لکھئے ہیں انہیں ایک بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں انہیں کہ اسا یہ سمجھانی ہے کہ ستاخیل دشمن صدا جبشید کہا ہن کیوں جو بانی اے ہیں جدہ نہ وزیر اعلی صاحب آئے جدہ نہ ایم پی اے صاحب ایم پی اے صاحب بنے ایم پی اے صاحب بنے انہیں کوئی آواز بھی اٹھے یہ کموز کیوں بیٹھن دے ایم پی اے صاحب پہلے میں سر توکر ساں خواجہ شیرات سے برنے والتو ساں اگر کہیں میری بھی ملو انہیں پوچھ سکتے ہو جو میں نے انہیں ڈی ٹاپک تھی بہت دفعہ گال باتتے ہیں والا سر اے امران خانہ جلسہ میں نے دوست براہ میں اسماعیل کے سرانی پیٹے دا دوست ہے وہ بھی یہ چیز دا دیسیسن جو رات کو میں خواجہ شیرات سے طویل نشست کی تھی ہے میں انہیں کو اکی امران خان سے بانے پر تساں پیٹے آئی دے فورم دوتے ہیں اپنے فلور دوتے ہیں وہاں تحصیل لگا کریں میں خواجہ سے میں کوئی کہ جی میں تساں آکو میں اوے لافظ بولے ساں میں انہیں کو وہاں دا مہلے وکو وہاں دے تحصیل لگیا ضرورت میں انہیں کو نہیں سی ای خواجہ سے بھی چیزیں کوائی دیسن خواجہ شیرات سے میں انہیں کو امران خانہ جلسے کرنے ایک دیور پہلے ملیاں تو انہیں کو ای چیز آکی ہے خواجہ سے بری بس خموش کیوں ہوئے تاریخ کو کیوں نہیں اٹھے دے خلاف اتجاد کیوں نہیں کرے دے اٹھو این ایم پی اے دے خلاف چلو چلو اور کوئی جگہ تاکہ گارے نہیں بڑھ لیتا سکت پچھیں بڑھے دشمنوں پیچھے وادر تساں اے خموش نہ ہوئے میں تید کرنا سر انہیں بڑا صحیح گال کیتی ہے سر کوئی سستی اور سمجھنے ہو سا لیکن میں خواجہ داؤو سے بیڈیا دے اوٹی علا ہے خواجہ داؤو سے بری اگر نہ کرے سر خواجہ داؤو سے بھوئے یا کوئی ہوئے اگر تحصیل ساری نہیں بڑھ دیتا ہوں سیاسی نمائنگان دے خلاف احتجاج کرے سو یا ترکید کرو یا اخبار دخالی ترکید کرنے رو تو کوئی فائدہ کانی یا انہوں نے بھی جو جتیاں گسا ہو درگ دے بجرہ ہو کام انشاءاللہ ہوتاں نکلتی اور اور تک گدوج ہوئی لگ رہے ہیں تو سمی تک گدوج لگ رہے ہیں تو سمی تک گدوج لگ رہے ہیں سلام میں انہیں بھرامے دا سلام بیش کرنا نا انہیں وہ بلی گال کی تھی کہ انہیں دے نال سالی مشاورہ چل سی او جی میں آدھین اساں تساں اون طریقے نالوں میں بھرامے کو مل کے کہے بھائی صاحبین جنہیں اچھا حسنان خان صاحب بلکل تو آئے تساں نے نال کی سو آساں مشاورہ تو سمیت نال کرے سو میں سوائے شہد کا حسنان خان تا پہلے آکھ چوکے بھی ایک مائن بانی نہیں شہد کا حسنان خان صاحب بھائی صاحبہ نا انہیں شہد کا حسنان میں بچائی صاحب اہر بانی نہیں ہیں جی اور ساری کیا بھائی صاحب پارٹی کے اصلی جیالیں سردار نظر حسین خاہ کتران سردار ناصر حسین خاہ کتران اگر بزدار نہ بنا بنایا ہوتی تو کب کا بن چکا ہوتا ہے اگر بزدار ہر کے لئے اپنی اپنی رائے سے بہرحال ایسا ہی جال دوتے ہیں سادے سے کوئی اختلافی مسائل لکھڑے کی تیونجن سارے سیاستدان قابل احترام این بزدار ہی بنائیں گے بکاز لاسٹ یئر اپنی گوٹ کے سب ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں فار تحصیل وہ ہوا کے جب میں خیمبا سے ہی وائیڈ اپ کرنے پہلے میں ہی دال کرنا جو میں کجی سے امید لگ دیئے وزیرالہ صاحب کرنے کی سارا تحصیل دا جیتنیاں بھی ضروریات ہیں وہ پرسیس چلے لیتے ہیں گھنڈے کسی ہسپیٹر کو اپ گریڈ کر رہی تھا کہ انیسا کو کافی زیادہ کیا دیکھا ریکارڈ سینٹر رہی تھی اتحصیل دوتے ہونے بارل افترانی روزان آنے رہے ہیں میں کو تو امید ہے جو انشاءاللہ 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 اللہ پاک دا جیوے حکم اسی ادر دبڑے ستاں وزیرالہ صاحب ہوئے خاجہ دعوی صاحب ہوئے خاجہ شراء صاحب ہوئے انہیں رہے ہلا پھر سنسے صحیح جمشید صاحب جمشید خان کی دران صاحب توارے انتہائی مشکور ہیں تو ساں اپنے قیمتی ٹائم ہی جو ساں کو ٹائم لیتے انشاءاللہ تو انہا الولاوی ملکات تونسے کزلہ پروگرام دا بیلہ توڑ کو پہنچا اجازت دے سو رب سنے دے